میں ہوں آلیا نازکی آج سیربین کا اہم موضوع ہے امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جب قلش مزید بڑھ گئی چین نے دھمکی دی ہے کہ وہ امریکہ کی جانب سے بھاری محصولات پر جوابی اختام کرے گا ہم جائزہ لیں گے کہ اس لڑائی کا عالمی معیشت پر کیا اثر پڑے گا اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے بھاگت سنگھ، غازی علمدین اور ریمن ڈیوز آخر ان تینوں کا لاہور کے پرانی انارکلی پولیس ٹیشن سے کیا تعلق ہے اور تیکنالوجی بلوچن کلک میں دیکھئے گا کہ فورڈ موٹر کمپنی میں انسانوں پر انحسار کم کر کے روبوت سے کس طرح کام لیا جا رہا ہے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریڈیو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں امریکہ اور چین کے درمیان تجارت سے متعلق مذاکرات آج دوبارہ شروع ہو رہے ہیں کل ہی امریکہ نے دو سو ارب ڈالر سے زیادہ مالیت کی چینی اشیاء پر اپنے محصولات دس فیصد سے بڑھا کر پچیس فیصد کر دیئے تھے چین نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کا اعلان کیا ہے لیکن چینی نائف وزیر آزم لیو خی نے پھر بھی مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھنے کا اشارہ دیا میں یہاں خلوص نیت سے آیا ہوں موجودہ خصوصی حالات میں امید کرتا ہوں کہ امریکیوں سے معقول اور صاف کوئی سے بات چیت ہوگی یقیناً چین سمجھتا ہے کہ موجودہ حالات میں محصولات بڑھانا مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ یہ چین کے لیے نقصان دے ہے امریکہ اور پوری دنیا کے لیے نقصان دے ہے سو ہمارا طریقہ ہوگا کہ اس عملی مسئلے کا بہتر اور اصولی حل نکالیں تاکہ بلاخر ہم ایک ایسے نتیجے تک مہچیں جو تعاون کے سوا کچھ نہ ہو کچھ عرصہ پہلے تک لگ رہا تھا کہ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ ختم ہونے کے قریب ہے لیکن پھر اس میں ایک تم تیزی آگئی اب تک کے مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور صدر ٹرمپ نے نئے محصولات کا اعلان کیا دوہزار اٹھارہ میں امریکہ نے چین پر دھائی سو ارب ڈالر کے محصولات لگائے تھے جبکہ چین نے ایک سو دس ارب ڈالر کے امریکہ نے چین پر پچھلے سال خیر منصفانہ تجارتی سرگرمیوں کا الزام لگایا وہ چاہتا ہے کہ اس کا چین کے ساتھ چار سو انیس ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ کم ہو صدر ٹرمپ نے محصولات آئیت کرنے کے بارے میں کہا ہم معاہدے کے بہت قریب پہنچ رہے تھے کہ انہوں نے اس پر دوبارہ بات کرنا شروع کر دی ہم یہ نہیں مان سکتے سو ہمارا ملک ایک سو بیس ارب ڈالر سالانہ محصولات کی مد میں لے سکے گا جو زیادہ تر چین ہی ادا کرے گا ہم نہیں اسی بار میں مزید بات کرنے کے لئے اس وقت واشنگٹن سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں کیٹو انسٹیٹیوٹ سے منسلک بن لقمامی امور کی ماہر سہر خان سہر خان سیربین میں خوش آمدید اس بات کا کتنا امکان ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں جو یہ تجارتی جنگ ہے اس میں شاید کچھ کمی آئے اس میں کمی کے تو مجھے کوئی اثار لگتے نہیں ہے یہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے خاص طور پر صدر ٹرمپ کا جو انداز ہے اس طرح کے ٹاکس کا ان کا وہ ہمیشہ ایک بہت سٹرکٹ اپروچ لیتے ہیں اور ان کی جو نیگوشیشن سٹائل یہ ہی ہے کہ اگر چین ان کی بات مانے تو ٹھیک ہے اگر ان کی بات نہیں مانے گا تو پھر مذاکرات ختم ہو جائیں گے تو ابھی فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ اس جنگ میں کوئی کمی ہوگی تو آپ کے خیال میں کیا یہ صرف ایک تجارتی جنگ ہے یا اس کی کچھ اور بھی پہلوں ہے نہیں بہت پہلوں ہیں اس کے دیکھیں آپ چین جو ہے وہ دنیا کا آپ آلموس سب سے بڑی ایکانومی ہے امریکہ کے مقابلے میں امریکہ کے بلکل آرموس پیچھے ہے اور صرف یہ نہیں بلکہ چین جو ہے وہ امریکہ کا سب سے بڑا کریٹر بھی ہے اور کریٹر رہ چکا ہے دوہزار آرٹس ہے اس کی وجہ سے بہت ٹینشن رہی ہے پھر امریکہ کو یہ بھی بات اچھی نہیں لگتی کہ جو چین نے جتنی بھی ایکنومک ڈیویلپنٹ کی ہے وہ اکثر ایسے کی ہے کہ ورلڈ ٹریڈ اورگنیزیشن کے جو دونوں ملک ممبرز ہیں کہ چین نے جتنے بھی قانون ورلڈ ٹریڈ اورگنیزیشن نے بنائے ہیں ان کو ذرا وائلیٹ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے ایکنومک انٹرس اور ایکنومک ڈیویلپنٹ ہوئی ہے تو یہ کافی پہلو ہیں اس کے اندر صرف امریکہ اور چین کے آپس کے معاملے نہیں ہیں لیکن جو چین باقی دنیا میں کر رہا ہے اور جس طرح سے ڈیویلپنٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہے میں دراصل آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کی ویسے تو یہ دو ملکوں کے درمیانتے جا رہتی جنگ ہے لیکن کیا اس کے اثرات عالمی معیشت پر بھی پڑھیں گے بالکل پڑھیں گے دیکھیں اب امریکہ اور چین دونوں اتنی بڑی ایکنومیز ہیں جتنی بھی چھوٹے ملک ہیں ان کی بھی ایکنومیز جو ہیں یا تو چین کے ساتھ ہیں یا امریکہ کے ساتھ ہیں اور پھر آپ یہ بھی دیکھنا ہمیں ضروری ہے کہ جو چین ہے اس نے جتنے بھی لونز دیئے ہیں خاص طور پر ڈیویلپنگ کنٹریز میں ہیں افریقہ میں، ایجیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں سر لنکا کے ساتھ جو ہوا تو اگر چین کی ایکنومی کمزور ہوئی یا اس جنگ کی وجہ سے اگر لونز بڑھتے گئے تو پھر اس پہ ہم اثر دیکھیں گے سنٹرل بینکس کے اوپر اس کا اثر ہم دیکھیں گے پرائیوٹ سیکٹر کے اوپر پھر پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپس کے اوپر اور پھر افکورس ان کمپنیز کے اوپر جو بیسکلی کامیاب اپنی کامیابی رکھتی ہیں انٹرنیشنل تجارت پر تو اگر انٹرنیشنل تجارت اگر کمزور ہوتی رہی امریکہ اور چین کی جنگ کی وجہ سے تو ہم آہستہ آہستہ جیسے جی میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے صدر بننے سے پہلے حالات اتنے خراب نہیں تھے تو کیا یہ صدر انتظامیہ کی پولیسیاں ہیں یا امریکہ اب اس سمت میں چل پڑا ہے اور ایسے ہی چلے گا اب بات یہ صدر ٹرمپ کی خاصیت میں یہ کہوں گی کہ ان کو پرٹیکٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے لیکن جاتے کہ امریکہ اور چین کے تعلقات ہیں کبھی اچھے رہیں کبھی خراب رہیں بے شک اوبامہ ایڈمنسٹریشن کے دوران اتنے خراب نہیں تھے لیکن صدر اوبامہ بھی جو تھے وہ چین کے آپ سمجھے ذرا پریشان رہتے تھے ایک تو کریڈٹر ایشیو جو میں نے پہلے منچن کیا تھا آپ سے اس کی وجہ سے اور پھر دوسرا یہ کہ چین جو ہے اب وہ اتنی تیزی سے بڑھا ہے کہ امریکہ کی جو خارجہ پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب چین کو ایک ایکسسنچل تھرڈ کے طور پر دیکھنے لگی ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر چین کسی بھی ریلم میں کامیاب ہوگی وہ امریکہ کو تھرڈ کرے گا جی واشنگٹن سے آئے اب انڈیا چلتے ہیں جہاں پارلیمانی انتخابات میں حکمران جماعت بی جے پی نے خاص طور پر مغربی بنگال پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے اور ریاست کی حکمران جماعت ترونمول کانگریس کو بظاہر مسلمانوں کی حمایت حاصل ہے پاجی کی رہنمہ ممتہ بانرجی اور مسلمان دونوں ہی بی جے پی کی تنقید کی ضد میں ہیں ترونمول کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی نفرت کی سیاست کے ذریعے مخربی بنگال میں قدم جمعنا چاہتی ہے کلکتہ سے ہمارے نامنگار شکیل اختر کی رپورٹ بنگال بی جے پی کی انتخابی حکمت عملی کا بہت اہم حصہ ہے ریاست میں 28 فیصد سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے حکمت عمل کانگریس کی رہنمہ ممتہ بانرجی کو ان کی حمایت حاصل ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ ممتہ بانرجی مسلمانوں کے ووٹ کے لیے ہندووں کو نظرانداز کر رہی ہیں ہزہ پہنے کا ان کا کیا جلورت تھا وہ تو ہے ہندو وہ تو نماز آدھا نہیں کر سکتے تو نماز پرنے کا ڈھونگ کیوں رہ جایا انہوں نے رام نبومی پر پابند کیوں لگیا سال و سال سے چل رہا ہے ہمارا جنم کا پہلے سے چل رہا ہے رام نبومی کے جولوس اس کو کیوں روکا ہنمان جہنس دکار جولوس ہو رہا تھا اس پہ کیوں لاتھی چارج کیا مسلمان کو خوشی کرنے کے لیے ریاست میں بی جے پی پچھلے چند سالوں میں بہت تیدی سے مقبول ہوئی ہے لیکن مقامی رہنماؤ کا کہنا ہے کہ مذہبی سیاست یہاں زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی بنگال میں کبھی بھی یہ کومینل پولیٹکس نہیں چلا ہے کومینل پولیٹکس کا کوئی جگہ بنگال نہیں ہے اور بی جے پی کا خاص کر کے بنگال میں ابھی بھی جو ڈسکورس ہے یہ ایک دم کمیونل ڈسکورس ہے ترنمول کانگریس اور بی جے پی کی سیاست کا محور مسلم ہے لیکن بڑی آبادی ہونے کے باوجود سیاست میں ان کا کوئی خاص اثر رسوق نہیں ہے انڈیا مسلمان لوگ ابھی پیچھے پڑ کے ہیں ان لوگوں کا سوچنے کا ایبیلیٹی بھی نہیں ہے ان لوگوں کا ہاتھ میں جو کچھ ملتا ان لوگ سوچتا ہے کہ ہمارا مل رہا ہے بس اسی سے ان لوگ خوش ہو جاتا ان لوگ کاناٹ تنک پروپلی ریاست میں چوتیس برس تک کمنسٹوں کی حکومت اور آٹھ برس سے ممتہ بنر جی کے اختیار کے باوجود مسلمان ریاست میں تعلیم صحت اور معیشت میں سب سے پیچھے ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ ریاست میں بی جے پی کا عروج ان کے لیے نئی مشکلات پیدا کر سکتا ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز کلکتہ ہمارے فیس بک پیج پر آئیں وہاں آپ کو ویڈیو ریپورٹس تدسیہ اور اہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹوٹر اور انسٹیگرام پر فالو کریں ہمارا ہینڈل ہے اٹ بی بی سی اردو بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں آگے چل کر ٹکنالوجی پلوٹن کلک میں دیکھئے گا پھولوں کی پتیوں سے متاثر ہو کر لباس کس طرح تخلیق کیا گیا بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی اور اب وقت ہوا ہے سوشلستان کا آئیں دیکھیں بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فیس بک ان سے ملے پرطانی شاہی خاندان کے سب سے نئے شہزادے ملے پرطانی کے پر پوتے پوتیوں میں ان کا آٹھا نمبر ہے اور ان کا نام مختصر اناچی ہے پورا نام آپ کو اب تک یاد نہیں ہوا تو یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر لگی ہے آئیں اور دیکھیں اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹوٹر اچھا آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کو اپنے روزے مشکل لگ رہے ہیں تو ذرا گرین لنڈ کی مسلمانوں کے بارے میں سوچیں جہاں اس سال روزے تقریباً بیز گھنٹے لمبے ہیں اتنے لمبے روزے کیسے گزرتے ہیں اسی بارے میں ہمارے ٹوٹر ہنڈل نے یہ سٹوری ٹویٹ کی ہے آپ ہی آئیں اور پڑھیں پھر آپ کو لے کر چلتے ہیں انسٹرگرام رمضان کی بات جائی رکھیں یہ پوست دیکھیں دنیا بھر میں مسلمان اس مہینے کو عقیدت اور احترام سے منا رہے ہیں اور اسی کی کچھ تصاویر ہمارے انسٹرگرام پیج پر لگی ہیں آئیں اور خود دیکھیں آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یوچیوب اس نننے سے افغان بچے کی یہ ویڈیو تو آپ نے ضرور دیکھی ہوگی پانچ سال کے احمد صرف آٹھ ماہ کے تھے جب انہیں گولیاں ماری گئیں اور ان کی ٹانگز آیا ہو گئے یہ ان کی چوتھی مسنوی ٹانگ ہے اس بچے کیلئے دل سے دعا ہی نکلتی ہے بی بی سی نیوز کے یوچیوب چانل نے یہ ویڈیو پوسٹ کی ہے آپ بھی جائیں اور ضرور دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ تازہ ترین خبروں کیلئے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیے، تبصرے، تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتہ ہے بی بی سی ڈاٹ کام فاروڈ سلاش ارد لاہور میں مغل بادشاہ جہانگیر کے دور کا ایک پولیس ٹیشن آج بھی موجود ہے پرانی انارکلی کے نام سے قائم اس پولیس ٹیشن میں جہاں ڈیرھ سو سال پرانے مقدمے کا ریکارڈ موجود ہے تو وہیں بھگت سنگھ کے خلاف درج ہونے والی ایف آئی آر بھی اسی تھانے میں کارٹی گئی تھی لاہور سے نامنگار شہزاد ملک کی ریپورٹ انگریز دور میں بھی جو ہے نا بیلڈنگ یہ رہی ہے ان کے پہلے کچھ فوج کے استعمال میں رہی ہے اس کے بعد انہوں نے پھر یہ تھانے کو بیلڈنگ دے گی تھی جب پورا انہوں نے پولیس شکر نافذ کیا رہا ہے تو یہ پھر اٹھار سو ساٹھ میں انہوں نے اٹھار سو ایک شد میں بقاعدہ اس کو تھانے کی شکر ہوئی تو رفتار جب چیک کیا گیا تو اس میں سے مجھے کافی چیزیں جو پرانی ہیں نا وہ ملی جیسے مجھے اٹھار سو ساٹھ کی ایف آئی آر ملی وہ اتنی قابل ہے کہ ابھی تک اس کی سیاہی جو ہے نا ویسے لگتا ہے تقریب ان کی دس پندرہ سال قبل لکھی گئی ہے ایک سو اٹھاون سال پرانی نہیں ہے وہ اس کی سیاہی ابھی تک ویسی کی ریسی یہ جو اس کی چھپائی ہے نا وہ اردو میں لگتی ہے لیکن جو لکھائی لکھی گئی ہے وہ لگتا ہے کہ فارسی کے الفاظ اس میں کافی زیادہ ہیں اردو اور فارسی لیکن فارسی زیادہ الفاظ استعمال اس کے علاوہ پرانہ سے پرانے کمارا ریجیسٹر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرپرائز بھی افسرانے بالا جہاں وہ وزٹ کرتے ہیں اپنے کومنٹس اس میں دیتے ہیں وہ انیش و انتیس کا ملا جس میں کہ اس دور کے انگریز ایس پی صاحبان نے دیئے انہوں نے اپنے کومنٹس لکھیوں میں ہیں اس تھانے کے متعلق اس کی حدود کے متعلق کافی انہوں نے اس کا مقدمات کے متعلق پھر ایک ریجیسٹر نویس سو چھتیس کا ملا وہ سولہ نمبر ریجیسٹر ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے تھانے کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس وقت جو چیزیں تھی چوبی دروازے جی لکڑی کے جس کو کہتے ہیں چوبی صدوق اتنے ہیں تری نہ تری رائفلز اتنی ہیں وہ سارا پھر اس میں ہوتا ہے ابھی کون ایسے چھو ادھر لگے ہیں کون ملازمان ادھر رہے ہیں اس کی تاریخی اہمیت اس لحاظ سے کافی زیادہ ہے میرا حال ہے یہ پورے پاکستان میں آپ کو یہی ایک اس وقت کی بیلڈنگ نظر آئے گی اٹھارہ سو سال میں جب یہ قائم ہو ہوتا ابھی تک بیلڈنگ بیسی ہے اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ یہ اس میں بھگت سنگھ کی افیار جہاں درجوی تھی اس کے علاوہ غازی لندل شہید صاحب کی ادھر افیار درجوی مجودہ دور میں جو ہے وہ ریمن ڈیویس جو امریکن تھا اس کی تفتیش جو ہے وہ اس تھانے میں فورڈ موٹر کمپنی نے ایسے خودکار روبوٹس پر جو اپنا راستہ خود تلاش کر کے اپنی منزل پر پہنچاتے ہیں کس طرح اپنا انحصار بڑھا دیا ہے اور نیو یورک میں منقد ہونے والے میڈ گالا میں پیش کیا جانے والا گلاب کی پتیوں کا لباس کیسے تخلیق کیا گیا یہ سب شامل ہے ٹکنالوجی بولٹن کلک میں جسے آج پیش کر رہی ہیں دوسرا جہاں گوگل نے اپنے پکسل سمارٹ فون کا ایک سستہ موڈل جاری کر دیا ہے پکسل 3A کی قیمت 399 ڈالر ہے جو مارکٹ میں فروخت ہونے والے دوسرے سمارٹ فون کی مقابلے میں بہت کم ہے گوگل کا کہنا ہے کہ وہ کار کردے کی اور صلاحیتوں پر سمجھو تک کرنے پر یقین نہیں رکھتے اور اس میں وہی خوبیاں ہیں جو مہنگے فونز میں پائی جاتی ہیں فورٹ کمپنی میں ڈیلیوری کا کام کرنے والے نئے ملازمین سے ملیئے سرائیول ایک خودکار روبوٹ ہے کئی اپنا راستہ خود تلاش کر سکتے ہیں ان روبوٹس میں لائٹ ڈیٹیکشن اور رینجنگ ٹکنالوجی استعمال کی گئی ہے جو انہیں اپنے ایردگیت موجود رکاوٹوں سے بچا کر اپنا راستہ تلاش کرنے اور اپنی منزل تک پہنچنے میں مدد کرتی ہے فورٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ ان روبوٹس کے استعمال سے اس کا انحصار افرادی قوت پر کم ہو جائے گا اور روبوٹس کو مزید پیچیدہ کاموں میں استعمال کیا جا سکے گا یہ کوئی عام گھر نہیں بلکہ ایک سمارٹ گھر ہے اس گھر میں انٹرنیٹ آف تینگ یا ایلوٹی ٹکنالوجی استعمال کی گئی ہے جس سے یہ گھر میں موشن سینسر سمارٹ تھرمو سٹیٹ سمارٹ لائٹنگ اور سمارٹ سپیکر سب ایک لڑی میں پیرو دیے گئے ہیں رہا جب آپ گھر پہنچتے ہیں تو سب چیزیں جس طرح آپ چاہتے ہیں یہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں اس برس نیو یورک میں ہونے والے میٹ گالا میں نیتنا یہ لباس نمائش کے لیے پیچ کیے گئے گزائنر زیک پوزن نے یہ لباس 3D پرنٹر پر تخلیق کیا گلاب کی پتیوں سے متاثر ہو کر بنائے گئے اس لباس کو تخلیق کرنے میں ایک ہزار گھنٹے لگے برطانوی موڈنر جارڈن ڈن کا کہنا تھا کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی فنپارہ زیبی تنکر رکھا ہو آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج کے سیربین کا بڑا موضوع تھا چین اور امریکہ کی تجارتی جنگ واشنگٹن میں آج چین اور امریکہ کے آلہ اہلکار دونوں ممالک کے درمیان تجارت پر مذاکرات کر رہے ہیں مذاکرات سے قبل ہی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے دو سو ارب ڈالر کی مالیت کی چینی مصنوعات پر اضافی محصولات لگانے کا اعلان کیا ہے صدر ٹرمپ چین کے ساتھ بہت بڑے تجارتی خسارے کو کم کرنا چاہتے ہیں چین نے دھمکی دی ہے کہ امریکہ کے اختام کے بعد چین بھی چوابی اختام کرے گا آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہانڈل ہے اٹ آلیا نازکی آج سیربین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں پیر کو پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لئے ہماری ویب سائٹ بی بی سی ڈاٹ کام فارورڈ سلاش اردو دیکھتے رہیے آلیا نازکی کرب اجازت دیجئے